دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا مگر اس وقت اس کی شہرت نہیں ہوگی اس کے مددگار یہودیاں گاؤں میں اس کے انتظار میں ہوں گے اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر خوز اور کرمان میں جا کر ٹھہرے گا پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خوراسان سے ہوگا دجال اپنے ظہور کے بعد فتنہ فساد برپا کرے گا دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا پھر خدایی کا دعویٰ کرے گا وہ اپنے پیدا کیے ہوئے حالات میں تمام انسانوں کو فسادہ چلا جائے گا پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہلانے لگے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے اللہ کی غسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کیے ہوئے شبہات میں اس کی پیروی کرنے لگے گا دجال اکیلا نہیں ہوگا اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے ایک جگہ ارشاد نبی ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ دجال کے ساتھ اسفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ایرانی چادرے اونے ہوئے ہوں گے یہودی اس مسیح کو آل دعوت میں سے مانتے ہیں اللہ تعالی نے دجال کو غیر معمولی صلاحیت عطا کی ہوں گی اور وہ اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا اس کے پاس آگ اور پانی ہوگا جو آگ نظر آئے گی وہ اصل میں پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ اصل میں آگ اس کے پاس روٹیوں کے پہار ہوں گے اور پینے کے پانی کے دریاء ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان سب باتوں کے لئے نہایت حقیر ہوگا مگر اللہ اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اس زمین پر کتنی رفتار سے چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا اس کے ساتھ ایسے شیعتین ہوں گے جو لوگوں سے باتیں کریں گے وہ ایک بددو سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو تمہارے لئے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم شہادت دوگے کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں وہ بددو کہے گا کہ ہاں اگر تم ایسا کر دو تو میں تمہیں خدا مان لوں گا چنانچہ دو شیعتین اس بددو کے ماں اور باپ کی شکل اختیار کر گے اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مان لو یہ ہی تمہارا خدا ہے دجال کسی دہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مرے ہوئے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دوگے وہ کہے گا ہاں تو دجال کے شیعتین اس کے اونٹ کی شکل اختیار کر کے سامنے آ جائیں گے دجال کسی علاقے سے گزرے گا اور وہاں کے لوگ اس کا انکار کریں گے تو وہ اس کے نتیجے میں ان کے جانوروں کو نہیں چھوڑے گا سب کو ہلاک کر دے گا دوسرے علاقے والے جو اس کی بات مان لیں گے اس کو قبول کر لیں گے اس کے نتیجے میں وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش برسنے لگے گی زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگانے لگے گی اس علاقے والوں کے مویشی شام کو اس حال میں واپس آئیں گے کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقت پر ہو چکے ہوں گے ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی ان کے تھنوں میں دودھ برا ہوا ہوگا دجال کوری دنیا میں گھومے گا مگر مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا وہ مدینہ کے قریب ہی کسی بنجر جگہ میں ٹھہرے گا اس دن ایک شخص اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمارے اللہ کے نبی نے بتایا تھا اس پر دجال لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اسے مار دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے میں کوئی شبہ رہ جائے گا وہ کہیں گے نہیں پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا اس پر وہ آدمی کہے گا اب میں تمہیں پہلے سے زیادہ بہتر جان چکا ہوں دجال کہے گا میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں مگر اب ایسا نہیں کر سکتا دجال اپنے ناماننے والوں سے ان کا مال چھین لے گا اور ماننے والوں کو دنیا کے ظاہری مال اور متا خوب بتا کرے گا دجال پیدائشی اندھے کو اور کور کے مریض کو ٹھیک کر دے گا مردوں کو زندہ کر دے گا تمام ضرورت کے سامان مثلا پانی اور کھانا ان سب پر اس کا قبضہ ہوگا اس کے پاس بے تہاشہ دولت ہوگی بارش فصلیں قہد سالی وغیرہ سب اس کے ہاتھ میں ہوگی یہاں تک کہ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ کو اپنے ساتھ رکھے گا وہ ظاہر طور پر زندگی اور موت پر بھی قدرت رکھے گا مگر زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا موسیقی 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 موسیقی